سواگا تھے سائنس کلیئر کلاسز پر اور آج ہم ہندی مادھیم میں جو ہے مانو نیترت اور رنگ برنگا سنسار جو چپٹر ٹینڈ چپٹر ٹیلیون تھے کلاس ٹینڈ کا وہ ہم اس کی ایم سی کچھ رنگھلا کریں گے جو اکچھا گیارہ ایم یو تو تھا جی ایم آئی وشوی دیار لیکن جو گیارہ کی پرویش پر اکچھا ہوگی اس کے نیے جو ہے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے تو جو ہمارے پرانے ویوورز ہیں وہ ہمارے سے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ بینیفٹ اٹھا پائیں اور جو نئے لوگ ہیں وہ اسے زیادہ سے زیادہ جو ہے سبسکرائب کر دیں تاکہ سارے لوگ اس کا بینیفٹ اٹھا پائیں دیکھئے کسی بھی پرکچھا کو پاس کرنے کے نیے ہارڈ ورکنگ اور بہت زیادہ سمارٹ تیاری کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کو کرنی پڑے گی تب ہی آپ اس کو پار کریں گے یا کریک کر پائیں گے تو ویڈیو سیشن کو لمبہ نہ کرتے ہوئے ہم اس ویڈیو میں ہمیں کچھ چیزیں نئی ایڈ کر رہے ہیں امید کرتے ہیں اس ویڈیو سیشن میں آپ کو پسند آئے ہوں گی اور اگر آپ کو اچھی لگیں تو ہمیں سجسٹ کریے کہ ہم اور اس کو ویٹر کیسے بنا سکتے ہیں اور کیسے آپ کو اچھے سے تیاری کرا سکتے ہیں تو سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے ہم مانو نیتر کی بات کریں گے مانو نیتر ایک بول کے سمان سمجھنا ہوتی ہے جس کا ویاض دو پائنٹ تین سنٹی میٹر ہوتا ہے یاد رکھئے اور یہ سب سے مہتپور گیارندری ہے کیونکہ ہم اس کے سیسے ہی چاروں طرف کا جو سنسار ہے وہ اسے دیکھ پاتے ہیں ہماری آنکھ کہاں سرکچت ہے ایک ساکٹ میں ہم سرکچت کرتے ہیں اپنی آنکھ کو ٹھیک ہے دیکھیں نیچے اس کا چتر بھی ہے اور آنکھ میں یہ پارٹ ہوتے ہیں کسٹڈی لینس ہے نیترود ہے پتلی ہے پریتارکہ ہے سچ منڈل ہے نشٹی پتل ہے درکھ تنترکہ ہے جسے آپٹک نرف کہتے ہیں اور کچاب درکھے ہے ٹھیک ہے ویٹرس ہیومر یا ویٹرس جس کو ایکوست ہیومر کہتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ لیں گے کورنیا یا سچ منڈل کیا ہوتا ہے کورنیا پرکاش جس ایک پتلی جھلی سے ہو کر آنکھ میں پرویش کرتا ہے اس پتلی جھلی کو ہی کیا کہتے ہیں آپ کی کورنیا کہتے ہیں ٹھیک ہے نیچے انہوں نے بھاگ دے دیئے ہیں جو ہم ایک ایک سلائیڈ میں پڑھیں گے پہلی سلائیڈ ہے پریتارکہ کی پریتارکہ کہتے ہیں آئرس کو یہ کورنیا کے پیچھے ہوتی ہے اور اسے پریتارکہ کہتے ہیں کام ہے اس کا پتلی کے سائز کو یعنی جو آپ کی کورنیا ہے اس کے سائز کو وہ سوری جو آپ کی وہ ہے جسے کہنا چاہیے آپ کو پیوپل اس کو جو ہے کیا گھٹی گھٹاتی بڑھاتی رہتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد تیسری سلائیڈ ہے پتلی پتلی کیا ہے یہ ابینیتر لینس کے آگے پائی جاتی ہے جو ابینیتر لینس میں پرویش کرنے والی پرکاش کی ماترہ کو نیانترت کرتی ہے چوتھی سلائیڈ لیں گے ہم ابینیتر لینس یہ لینس ہوتا ہے آپ جانتے ہیں سدیو ریٹینہ پر ایمیج کو لے جاتا ہے اور پرکرتی کیسی ہوتی ہے اتلیہ ہوتی ہے اس کے بعد پانچمی سلائیڈ ہے ریٹینہ ریٹینہ کیا ہوتی ہے ابینیتر لینس پرکاش کی کرنوں کو ایک سوچ مجللی پر کیندرت کر دیتا ہے اس سوچ مجللی کو ہی کیا کہتے ہیں ریٹینہ کہتے ہیں اس کے بعد درنگ تنتر کا ہے یہ most important نہیں ہے in view of test تو نیکس سلائیڈ لیں گے ہم سمجھن چھمتہ important term ہے ابینیتر لینس اپنی فوکس دوری کو گھٹا کے یا بڑھا کے جیسی ضرورت ہوتی ہے اس کے حساب سے ایسا سمیوجت کر دیتا ہے کہ پرتیبیم ہمیشہ ریٹینہ پر بھی بنے انہوں نے لکھا بھی ہے تو اس سے ابینیتر لینس کی سمجھن چھمتہ کہتے ہیں سمجھن چھمتہ جو آگ کی ہوتی ہے وہ نیونتم پچیس سنٹی میٹر ہوتی ہے اور ادھکتم انند ہوتی ہے یہ سلائیڈ میں لکھا ہوا ہے پڑھ لیجئے گا اس سے موتیا بند ہم یہاں پہ دو شو کی بات کریں گے اس کے بعد موتیا بند کیا ہوتا ہے جب ادھک آئیو ہو جاتی تو جو اس کا ابینیتر لینس ہے وہ دودیا تتا دھنلا ہو جاتا ہے جسے کیا کہتے ہیں موتیا بند کہتے ہیں اور اس دستیتی میں جو نرشتی ہوتی وہ کم ہو جاتی ہے اور ڈاکٹر جو سرجن ہوتے ہیں وہ اس کی اوپر والی لیئر ہٹا کے اس کو ٹھیک کرتے ہیں دوش تتا ان کا نیواران لینس میں ابورتن کے کارڑ بھی دوش اتپن ہو سکتا ہے لیکن جس کے کارڑ بھی ہوگا مین ریزن ہوگا کہ جو اس کی ایکومیڈیشن پاور ہے سمجھن چھمتا ہے وہ کھو جاتی ہے اور اس دستی میں ساف دکھائی نہیں دیتا ہے ابورتن کے جو ہے نمل کے تین کارڑ سے ہو سکتے ہیں جو چینجس ہوتے ہیں نگٹ دشتی دوش دور دشتی دوش اور ذرا دور دشتی تا دوش یعنی ہائپرمیٹوپیا مایوپیا اور پریسے بائیوپیا ایک ایک کر کے ہم ان کو لنگے سلائیڈ میں نگٹ دشتی دوش کی اگر بات کرے تو اس کا مکہ کارڑ نیتر گولک کا لمبا ہونا یہ پوائنٹ آپ کو یاد رکھنا ہے نیتر گولک کا لمبا ہونا اور اس دوش میں ملین تر لینز کی وکر تعدیق ہو جاتی ہے جس سے ریٹینہ پہ نہ بن کے ریٹینہ سے پہلے ہی بن جاتا ہے اسی نیس کا نام نکٹ ہے نکٹ کا مطلب یہاں یہ نہیں ہے کہ ہمیں پاس کا نہیں دیکھتا ہمیں کہاں کا نہیں دیکھتا ہمیں دور کا نہیں دیکھتا اس دوش میں لیکن جو چیز ہوتی ہے یعنی ریٹینہ پہ جو پرتیبیم بانا تھا وہ پرتیبیم ریٹینہ سے دور جا کے پہلے ہی بن جاتا ہے اس نیس کا نام نکٹ درشتی دوش ہے اور اس کا جو آپ اپائے ہے وہ اپتر لینز کو لگا کے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو پڑھ لیجیگے اس دوش میں دور درشتی دوش کی اگر بات کریں تو لینز کی جو نیتر لینز کی فوکس دوری ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور نیتر گولک چھوٹا ہو جاتا جس سے کیا ہوتا ہے پرتیبیم دور بنتا ہے ریٹینہ کیسی نہیں اس کا نام دور درشتی دوش ہے اس میں دور کی تو صاف دکھائی دیتی ہے پرانتو پاس کی وستو صاف نہیں دکھائی دیتی اس کا اپیوگ ہے اپائے ہے کہ آپ اس کو صحیح کرنے کے نہیں ہے اس دوش کو دور کرنے کے نہیں ہے اچھی چھمتا کا اپیوگ چھمتا کا اتر لینز لگا سکتے ہیں جس سے پرتیبیم ریٹینہ پر وہ بننے لگتا ہے جرہ دور دشتے یہ عمر کے ساتھ ہوتا ہے اس میں جو ہے نکٹ بندو دور ہٹ جاتا ہے اور سنشوتک چشمے کو بنا ان کی چیزیں وہ نہیں دیکھ پاتے کارڑ یہ ہے کہ پکچھابیم پیشیاں دربل ہو جاتی ہیں بڑھاپے میں آنکے اور کسٹلی لینز کے لچیلے پن سے بھی یہ کمی ہونے لگتی ہے کبھی کبھی وردویکتی نکٹ اور دور کا دونوں کا نہیں دیکھ پاتے اس لیے ان کی جو چشمے ہوتے ہیں ہم ان میں دیو فوکس لینز لگا دیتے ہیں دیو فوکس لینز میں اتر اور افتر دونوں پرکار کے لینز ہوتے ہیں اتر اوپر لگایا جاتا ہے اور افتر نیچے لگایا جاتا ہے پریزم میں کانچ کا بنا ہوتا ہے جس کا آکار تربجہ کار ہوتا ہے اور یہ ایک تربج میں دو ادھار اور تین پاشرف ہوتے ہیں ٹھیک ہے پریزم کوڑ کی بات کریں گے دو پاشرف فلکوں کے بیچ بنے کوڑ کو پریزم کوڑ کہتے ہیں دو پاشرف فلکوں کے بیچ بنے کوڑ کو پریزم کوڑ کہتے ہیں وچلن یعنی جب سنلائٹ آتی ہے پریزم پہ تو وہ جتنے اینگل سے جتنے کوڑ سے اس سے وچلید ہو جاتی ہے ہٹ کے جاتی ہے اس کوڑ کو وچلن کوڑ کہتے ہیں next slide لیں گے وچшей پڑھ کیا ہے سیدھے شبدوں میں سمجھ لیجیے باقی آپ اس سلائٹ سے پڑھئیے وائٹ لائٹ یا سفید لائٹ جو پرکاش ہے وہ کسی پریزم سے ہو کر گزرتا ہے تو پریزم سے گزرنے کے بعد وہ اپنے سات رنگوں میں ٹوٹ جاتا ہے ان سات رنگوں کے ٹوٹنے کے میں جو کرم بنتا ہے وہ ویبگیور ہوتا ہے اور اس کرم کے حساب سے اس گھٹنا کو وچھے پڑ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں باقی سلائٹ میں دے رکھا ہے آپ یہاں سے پڑھ لیجیے گا ٹھیک ہے اس میں بینگنی رنگ کا جو ہوتا ہے وہ کم سب سے زیادہ جو وچھلن کرتا ہے اور لال کم سب سے کم وچھلن کرتا ہے تو اسی کارا جو ہوتا ہے بینگنی رنگ جو ہوتا ہے اس کی چال سب سے کم ہوتی ہے اور لال لنگ کی چال جو ہے سروادھک ہوتی ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے اس کا ایک کرم بھی دے رکھا ہے نو نیچے آپ اس کو پڑھ لیجیے گا اس میں سے نیچ لیں گے اندر دھنوش دیکھیں جب ہلکی وارش ہوتی ہے تو جب سنلائٹ بارش کی بونوں سے ہو کر گزرتی ہے تو وہ پریزم جیسا کام کرتی ہے اور وہ ہی وائٹ لائٹ کو پھر سات کرلو میں توڑ دیتی ہیں سات رنگوں میں جس سے ہمیں اندر دھنوش جیسی سنچنا دکھائی دیتی ہے باقی آپ اس میں پڑھ لیجیے گا ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہے اس میں روک کر اس کو ویڈیو کو آپ پڑھ سکتے ہیں وائیو منڈل افورتن بھی دوستو یہی ہے جب ہماری نظر کسی تارے کو دیکھتی ہے تو ہمارے بیچ دو مادھیم بن جاتے ہیں ہمیں ایک مادھیم سے جب اپنی نظر پرکاش کی کرنگ گزارتے ہیں دوسرے مادھیم میں تو وہ دوسرے مادھیم میں جا کے اپنے راستے سے تھوڑا ہڑ جاتی ہے اس لیے ہمیں تارے کبھی کسی ستھان پر اپنی نظر کے کارل کبھی کسی ستھان پر نکھائی دیتے ہیں دنیا میں کوئی بھی تارہ نہیں چمکتا ہے یعنی ریفلیکٹ نہیں کرتا یا جو ہے اپنی جگہ نہیں بدلتا صرف ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے تو اس کو وائیو منڈلی اب ورطن کہتے ہیں آپ اس کو یہاں سے پڑھ سکتے ہیں تاروں کا ٹمٹیمانہ اس کا کارل ہے اگر ہم سوری دیتا تھا دو منٹ پہلے سوری نکل جاتا ہے اور دو منٹ بعد چھپتا ہے یہ سکروں نے چتر بھی دیا ہے آپ یہاں سے اس کی سٹڈی کر سکتے ہیں ویڈیو کو روک کے آرام سے پڑھ سکتے ہیں جو فگر کریڈٹ ہے پرکاش کا پرکیڑن وائیو منڈل میں دھول مٹی گیس آدھی کے کڑ پائے جاتے ہیں جن کا کار کولائیڈی کڑوں کے برابر ہوتا ہے یہ کڑ جب سورج کی کلڈیس اس میں سے گزرتی ہیں تو ان کو تھوڑا سے کیا کر دیتی ہیں چھن بھی نکڑ دیتی ہیں اس اسطحیتی کو پرکاش کا پرکیڑن کہتے ہیں کنڈل پر وہاں اس میں امپورٹنٹ اس میں صرف اتنا یاد رکھنا ہے کسی لیکوٹ کے اندر سے جب پرکاش کی کلڑ گزرتی ہیں تو وہ اس کے پارٹیکلز کو جو ہے کیا کر دیتی وہ تیجت کر دیتی اور وہ زگزگ موشن میں بھاگنے لگتے ہیں اسے ٹنڈل پر بھاو کہتے ہیں سماننے گھٹنا کے روپ میں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے یہ سلائٹس کمپلیٹ ہو گئی ہیں ہم پرشن لے لیں گے اس چپٹر سے آپ کا وے بھاگ جہاں وستو پر پرتیبیم بنتا ہے رکھتک پٹل کوڑنیا درشتی پٹل شویت پٹل تو ابھی ہم نے آپ سے بتایا تھا کہاں بنتا ہے آپ کا درشتی پٹل بلکو صحیح ہے ریٹینہ پر بنتا ہے اس کا اتطر ہو جائے گا درشتی پٹل دوسرا پرشن لیں گے مانا واک ویوین استطیتیوں میں استطیت وستووں کا اسپرتم بنانے میں سکچھم ہے اس کا کاراڑ ہے سمجن چھمتا کیا آنسر ہو جائے گا اس کا سمجن چھمتا تیسرا پرشن لیں گے مانا واک ویوین دوریوں پر استطیت وستووں کے پرتیبیم نیتر لینز کی فوکس دوری بدل کل ریٹینہ پر اسپش بتا سکتی یہ کاراڑے سمپن کیا جاتا ہے کس کے دورہ کیا جاتا ہے یہ سمجن دورہ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نیچٹ لیں گے نیتر لینز کی فوکس دوری نکٹ تطہ دور استطیت وستو اسپشٹ سے دیکھنے کے لئے پریورتت ہوتی ہے یہ پرکریا سمپن ہوتی ہے کس کے دورہ پکچھابی ماشپیشیوں دورہ سیلیری مسئل اس کو آگے پیچھے کرتی رہتی ہیں جس سے یہ آسانی سے ہمیں دکھائی دیتی ہیں اگلا پرشن لیں گے ایک سادھارن مائیکروسکوپ میں پریوک کیا جاتا ہے اتر لینز جس کی فوکس دوری ادھک ہو یا کم فوکس دوری کا اتر لینز یا کم فوکس دوری کا افتر لینز یا اتر لینز جس کی فوکس دوری ادھک ہو یا کم فوکس دوری کا اتر لینز یہ اس کا اتر بلک��� صحیح ہے اکاش کا نیلا رنگ ہونے کے کارن ہے پرکاش کا پراورتن پرکاش کا ورطن پرکاش کا پرکixon پرکاش کا پریشہ پردکہ یاد رکھی پرکاش کا جو بلو کلر ہے پرکاش میں جو نیلا رنگ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے کیا ہوتا ہے پھیلتا ہے اسی کا کاراڑ ہے پرکاش کا پرکیلن یہ بالکل رائٹ آنسر ہے اس کا جب پرکاش پریزم سے ہو کر گزرتا ہے تو سب سے ادھک وچلن ہوتا ہے ابھی ہم نے پیچھے بات کی تھی کہ سب سے ادھک وچلن کہاں ہوتا ہے سب سے ادھک وچلن ہوتا ہے بینگنی رنگ میں ٹھیک ہے لال لنگ پر اس لائٹ پر ٹک ہو گیا بینگنی رنگ اس کا سہی اتر ہو گا اندر دنش بننے کے کاراڑ ہیں ابھی میں نے بتایا تھا پانی کی بوند سے پرکاش کا پراورتن ابورتن تتہ پرکاش کا وچلن یا پھر جو ہے پہ random پرکاش کا وچلن یا پانی کی بوند کا پرکاش کا یہ نہیں ہے پانی کی بوند سے پرکاش کا پراورتن ابورتن تتہ پرکاش کا وچلن ٹھیک ہے نیکس پریشن لیں گے مانو نیت رویلیند کی فوکس دوری کو سمجھت کر کے ویبن دوریوں پر رکھی وستو کو فوکس کرتا ہے ایسا ہو پانے کا کاران ہے سمجھن کیا ہوتا ہے ایسا ہونے بارے سمجھن جو ہے اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے اگلا پرشن لیں گے مانو نیت رجز بھاگ پر کسی وستو کا پرشن بناتے ہیں وہی ہے درشتی پٹل دوبارہ سے پرشن ریپیٹ ہو گیا سامانے درشتی کے لیے الپتم دیوری ہوتی 25 سینٹی میٹر ہو گیا جو ادکتہ میں ونند ہے مانو نیتر لینس کی فوکس دوری میں پریورتن کیا جاتا ہے پکچھابی ماسپیشیوں دوارہ یعنی سیلیری مسل دوارہ مانو نیتر کے اس بھاگ کا نام بتائیے جو مانو میں پرکیش کرنے والی پرکاش کی ماترہ کو نینترت کرتا ہے تو ہم نے شروع میں ہی بتایا تھا آپ کو کون کرتی ہے پریتارکہ یا پتلی پتلی کرتی ہے موتی اب ان کی شرلے چکتسہ کے بعد آنکھ میں پریوک لینس کا نام ہے اچھا بہت اچھا پرشن ہے یہ آپ کے لئے انٹرا آکولر لینس کہتے ہیں اس کو آئی او ایل ایک لینس ہوتا ہے جس کی کوئی خاص دوری نہیں ہوتی بہت اچھا پرشن ہے یہ امپورٹنٹ ہے اگزام کی ویو سے جرہ دور دشتی کا نوارڑ کر کے نہیں کس پرکار کا چشمہ بھی ہم نے پیچھے بتایا تھا اپیوک سبھی یا دی فوکس ہی لینس اپیوک چشمے کا اوپر اتر لگاتے ہیں نیچے افتر لگاتے ہیں ٹھیک ہے نیکس پرشن لیں گے ڈائیوپٹر ہے ڈائیوپٹر لینس کی چھمتا کا ماترک ہے بلکو صحیح ہے یہ مانو نیتر میں پرکاش ایک پتلی جھلی سے ہو کر پرویش کرتا ہے اس جھلی کو کیا کہتے ہیں شروع میں جو ہم نے سلائٹ بتائی تھی آپ کو تب ہی بتائی تھی کونسی تھی کورنیا نہیں کورنیا تھی کیا تھی وہ کورنیا ٹھیک نیکس لنگے مانو نیترک ورتکار ڈائیوپٹر نام ہوتا ہے جس کے کیندر مکچدر ہوتا ہے اس چھدر کو کیا کہتے ہیں پریتاری کا نہیں کورنیا نہیں کیا کہتے ہیں پتلی یا تارہ کیا کہتے ہیں پتلی یا تارہ کیا کہتے ہیں